ہیلو ویورز آج شوڈ کو ڈسکس کریں گے یہ فرسٹ پارڈ ہوگا اور جو اس کی ایڈوانس لیول ہے وہ آپ لیکچر ٹو میں دیکھ سکتے ہیں اس ویڈو کے تو فرس شوڈ شوڈ ہمارے پاس کیا ہے شوڈ ہمارے پاس موڈل اکزلری ورم ہے تو یہ فرسٹ آپ نے ذہن مجھے دیکھنے کہ شوڈ کیا ہے موڈل اکزلری ورم ہے جو میل ڈیفرنس ہے جو میل ڈیفینیشن ہے اس کی کی شوڈ is used to give advice ہم جب کسی کو advice نصیحہ دیتے ہیں تو اس situation میں ہم mostly شوڈ لگاتے ہیں اور give opinion to somebody یا ہم کسی کو تجویز دیتے ہیں ایک situation کے بارے میں تو ان دو situations میں چاہے وہ advice ہو یا opinion ہو ہم کیا ہیں شوڈ لگاتے ہیں like you look tired آپ کو جو ہے سستی محسوس کر رہے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں you should go to bed آپ کو چاہیے کہ آپ کیا bed کو چلے جائے مطلب آپ سو جائے آپ کی situation مجھے اچھی نہیں نہیں should we invite alice to the party تو یہاں پر آپ دیکھیں برنس کی یہاں پر opinion discuss ہو رہے ہیں کہ آیا ہم alice کو جو ہے وہ party میں بھلائیں اس کو ہم invite کریں تو جو owner ہوگا جو leader ہوگا وہ opinion کو accept کرے گا اور disagree نہیں کرے گا تو دو situations میں کہ ہم کسی کو advice لیتے ہیں یا opinion دیتے ہیں تو ان situations میں ہم should لگاتے ہیں we often use should press how should اکثر ان تین فریز کے ساتھ استعمال کرتے ہیں کہ i think i don't think and do you think dot dot question mark like how i think the government should do more to improve education تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے برنس کی یہاں پر ہمارے پاس جو فریز استعمال ہوا ہے وہ ہے i think اور ان situation میں ہم should لگاتے ہیں mostly i don't think you should work hard مجھے نہیں لگتا اور آپ کو چاہیے بھی نہیں کہ آپ کیا ہے سخت محنت کرے تو یہاں پر آپ دیکھیں برنس کی یہاں پر بھی should استعمال ہوا ہے لیکن ہمارے پاس جو فریز ہیں وہ کیا ہے i don't think ہے اور جو ہمارے پاس do you think ہے تو یہاں پر ہم یہ example لیں گے do you think i should apply for the job کیا آپ کو یہ اچھا لگتا ہے آپ کیا سوچتے ہیں کہ میں اس job کو بارے میں apply کرو یا نہ کرو تو برس ان تین فریز استعمال ہمارے پاس سیکنڈ ترڈ ان تین فریز استعمال ہم should لگاتے ہیں mostly دو situations اور ہیں بس کہ should have done and shouldn't have done میں difference کیا رہے تھے تو برس should have done کا مطلب ہے you didn't do it آپ نے یہ کام نہیں کیا but it would have right thing to do لیکن آپ کو یہ کام کرنا چاہیئے تھا یہ چیز یہ situation آپ کے حق میں تھی کہ situation میں should have done like how like you missed a great party last night آپ نے ایک اچھی party کو miss کیا کل رات you should have come آپ کو چاہیئے تھا کہ آپ وہاں پر آ دیں تو برس ہمارے پاس جو should کی past form ہے وہ ہے should have plus third work تو یہ past situation میں ہمارے پاس ہوں گے تو یہاں پر آ دیکھیں کہ آپ کو چاہیئے تھا کہ آپ کل رات party میں آئے چاہیئے تھا کہ آپ کو آ دیں لیکن یہاں پر بیز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ you didn't do it لیکن آپ نے یہ situation کیا تھی نہیں کی تو should have done کا مطلب ہے کہ یہ situation آپ نے نہیں کی لیکن آپ کو یہ ضروری تھا آپ کو چاہیئے تھا یہ آپ کے حق میں تھا کہ آپ یہ action کرتے یا آپ یہ situation میں participation کرتے shouldn't have done because you did it آپ نے یہ situation کی ہے but it was the wrong thing to do لیکن آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیئے تھے کیونکہ یہ situation آپ کے حق میں نہیں تھی like how I am feeling sick میں اب بیمار ہوں I shouldn't have eaten so much مجھے اتنا زیادہ کانا نہیں کانا چاہیئے تھا تو یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہ action کیا ہے did کیا ہے did it میں نے یہ action کیا ہے تو اس کا result کیا ہے I ate too much تو میں نے اس کا اس sentence کا مطلب کیا ہے کہ میں نے بہت زیادہ مقدار میں زکانہیں اکا لیا ہے تو shouldn't have done کا مطلب ہے کہ یہ situation ہمارے حق میں نہیں تھی لیکن ہم نہیں کی ہے and should have done کا مطلب ہے کہ situation ہم نے نہیں کی وہ situation ہمارے حق میں تھی وہ ہم نے نہیں کی تو ان دون situation میں یہ main difference ہے بڑای سے یہ first lecture تار should کے بارے میں کہ should کو ہم advice opinion یہ تین phrases ہو گئے اور ان میں فرق کیا ہے past situations میں انشاءالکس ویڈیو میں آپ اس کی advance level کو بھی دیکھیں گے and if you are new on my channel so subscribe it and thanks for watching چھتے ہیں listہ